اللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجماعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراب عبدہ لیل من المسجد الحرام للمسجد الاقصاء صدق اللہ لزیم آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ برند آواز سے درود پاک پڑھیں کیونکہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درودوں کو سنتے ہیں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں اس لئے عدب سے بیٹھیں یہ عدب کی محفیر ہے آقا ہماری مجلس کو الحمدللہ سن بھی رہیں دیکھ بھی رہیں سبحان اللہ اس لئے بڑے عدب سے بیٹھیں آپ بہت اچھے اندازیں بیٹھیں کیونکہ یہ آقا کی مجلس سے یہ کسی دنیا دار کی محفیر نہیں ہے مدینہ کے تاج دار کی محفیر ہے سبحان اللہ پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وعصحابکہ یا نور اللہ سل اللہ تعالی علیکہ وسلم محترم صاحبین اکرام آپ ادرات بڑے عدب و احترام کے ساتھ عشاء کی نماز سے لے کر اب تک بہت یہ اچھے اچھی پیاری پیاری تقریریں ناتیں منقبتیں دین کے پیاری باتیں سمات فرما رہے ہیں الحمدللہ شادی کے مبارک موقع پر الحمدللہ مرحوم مغفور محمد حساق صاحب اشفاقی برکاتی قادری کے پوتے کی شادی کے مبارک موقع پر الحمدللہ یہ آقا کی محفل سجائیں اور الحمدللہ شادی بھی اور جلسہ بھی الحمدللہ نسبت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج پاک سے سبحان اللہ اور الحمدللہ موقع بھی ایسا پیارا اور جلسہ بھی اتنا پیارا محفل بھی سب سے پیاری محفل سبحان اللہ کہ جس محفل میں آنا بیٹھنا سننا سنانا سب عبادتی عبادتی سبحان اللہ آپ درات دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے کارڈ چھپاتے ہیں شادی کارڈ چھپاتے ہیں اس کے اندر بھی بعض بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں لکھاتے تھے ہیں فلاں کے پوتا پوتی کی بیٹا بیٹی کی شادی ہے آپ تشریف لاکت دولہ دولن کو دعاوں سے نماز ہیں لیکن آدمی نہاد ہو کے تیار ہو کے ٹوپی اوپی اوڑ کے جاوے کہ دعا کا پروگرام ہے لیکن وہاں جاتے تو سکڑا ہی بیٹا نچ ہے آپ دیکھئے کتا بڑا دھوکہ ہے آپ دیکھیں کارڈ میں لکھاوے چھپاوے اور کیسے کیسے جہے کارڈ سپیشل کے دس روپیاں کو کارڈ بیس روپیا کا کارڈ سو سو روپیا کا کارڈ لیکن دیکھیں آپ ادرات بولاتے ہیں دعا کے لیے اور وہاں کے در سب ناچ رہے ہیں یہی دعا کا پروگرام ہے آج آپ نے الحمدللہ دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے عاشق بھائی عبدالرزاق بھائی عزت بھائی وغیرہ ماشاءاللہ جو کارڈ میں لکھا ہے وہ کر کے دکھا دیا حضور سے بولو لکھا بھی دعا کا ہے الحمدللہ تم مجلس بھی دعا کی حضور سے بولو اور دعا الحمدللہ آپ کو معلوم ہے نبی کی مجلس جہاں پہ سجتی ہے وہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں کیونکہ یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے مدینہ کے تاجدار کی محفل ہے الحمدللہ ایسی پیاری محفل میں دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں ماشاءاللہ مارے استاد محترم بلکہ استاد الاسعزا بیٹھے ہیں قاری القرآن بیٹھے ہیں الحمدللہ جہے جو بڑے بڑے قاری ہیں ان کے استاد حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرام صاحب قبلہ تشریف فرما ہے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قبلہ اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا دین ومس صاحب جو باڑ میر کی سرزمین سے دین ومس صاحب قبلہ مجددی وہ بھی اندر تشریف فرما ہے الحمدللہ اور ہمارے علمائے کرام کا جمع غفیر ہے الحمدللہ آپ ادرات دیکھ رہے ہیں اور کتنے علماء کا یہاں آ جانا یہی بہت بڑی کامیابی ہے سبحان اللہ اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے میں اپنے بچے ہی ہیں ماشاء اللہ دیکھنے میں محمد جاویس صاحب محمد شریف بھئی الحمدللہ لیکن الحمدللہ پورے اندوستان میں ان کی ناتوں کی دھوم مچھی سبحان اللہ یہ اشفاقی فیضان ہے جو جاری ساری ہے سبحان اللہ حقیقت میں ہمیں تو کچھ نہیں آتا تھا ہم تو جہے جانتے بھی نہیں تھے لوگ تو درود فاتحہ نہیں جانتے تھے یہ تو حقیقت میں مفتی آزم راجستان کا فیضان ہے ورنہ لوگ درود فاتحہ نہیں جانتے تھے شبی برات کا حلوہ شیرو پکار دروازہ کے کونہ کے چیپ دیتا کہ وہاں بڑا بڑے رہا قبرستان وہ آئے تو جیم لئی یعنی درود فاتحہ نہیں جانتے تھے ہاں مفتی آزم راجستان نے ایسی محنت کی ایسی کوشش کی کہ الحمدللہ جہاں دیکھو الحمدللہ مفتی آزم راجستان کا فیضان جاری ساری ہے ایسی محنت کی گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی میں مدر سے قائم ہو گئے اور الحمدللہ ایسے ناتخان تیار ہو گئے سبحان اللہ کہ آج نبی کی ناتے پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ جہے نبی کی پیاری محفیلوں میں ناتیں پڑھی جا رہی ہیں یہ کیسی محنت الحمدللہ مفتی آزم راجستان کا حقیقت میں فیضان ہے ماشاء اللہ آپ ادراب دیکھ رہے ہیں آج بھی ان کا دھولہ گمبد الحمدللہ چوکہ شریف میں جگمک جگمک کر رہا ہے جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا اور جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئی دنیا اور دیکھنے کے مسلمان کہتے ہیں یہ مولود سجارے شادی کی موقع اور دادا کی فاتحہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہرے بکنے والے بکتے رہیں گے سرکار آلہ حضرت نے تو صاف اعلان فرمایا سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ پڑے بکتے رہیں بکنے والے پڑے بکتے رہیں بکنے والے بولیے سبحان اللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دیر آپ بلبلوں کی آوازیں سن رہے تھے یاد رکھئے اب وہ آواز کی طرف آپ توجہ نہ رکھیں بلکہ ایک کو ایک کو کچھ نہیں ہے آپ پر معاملو پھکو ہے آپ ادھر توجہ رکھے ہیں لیکن آواز سمجھ میں آنے چاہیے کہ کہاں ہی کہو ہے آپ ادھرات کو سمجھ تو آ رہی نا تو آپ زور سے بولیے سبحان اللہ ایک بار سبحان اللہ کہو گے نب 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 نے کیا ملے گی بولو ایک بار اور کہہ ایک سب ایک سو اسی ایک سو اسی ہو گئے ایک بار اور اب آپ حساب کرنے کی ضرورت نہیں اس وقت کیلکولیٹر لگے حساب کر لیں نا اور نہ بھی کر سکو تو ٹیمشن منت کرنا اللہ نے ایک دن حساب کر رکھا بیڑے حساب ہو جائے انشاءاللہ لیکن ایک بار اور بولیے سبحان اللہ لیکن جاتے جاتے آپ سن لیجئے کہ یہ نبی کی مجلس سبحان اللہ نات پڑنا نات پاک سننا سنانا یہ سب عبادت ہے ہم الحمدللہ نات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں زور سے بولو اور ہمارے آقا میراج میں تشریف لے کہاں گئے اور لا مقا میں گئے کہاں گئے بولیے لا مقا جہاں کوئی مکان ہی نہیں مکان میں تو سگڑی جاو ہے بعض لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح انگوں کہو لا مقا میں جا کے بتا مکان میں دے جاؤ نبی لا مقا میں گئے دیکھ اللہ نظمی صاحب نے لکھا دو تین شعر میں آپ کو سناؤ پھر آگے بڑھتے ہیں لیکن اور زور سے بولیے سبحان اللہ لا مقا سے بھی آگے جس کی شان رفعت ہے لا مقا سے بھی آگے جس کی شان رفعت ہے وہ نبی برحق ہے رازدار بہدت ہے اور آج ہم نبی پر درود پڑھیں گے سلامیں پڑھیں گے عادت پڑھ جائے گی نا جب قبر میں پوچھیں گے فرشت من رب کا تھا رب کون ہے تو ہم نبی پر درود پڑھ دیں گے زور سے بولو منکرون کیر ہم سے جب سوال پوچھیں گے ہم درود پڑھ دیں گے ہم درود پڑھ دیں گے جو ہماری عادت ہے بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں زلف قار حیدر کی دو جہاں میں شہرت اور غریب نواز کا دامن مضبوطی سے پڑھ دیکھ اللہ منعظمی صاحب نے ہمیں عقیدے کا شیر دیا ہم ہم نے کس کے پکڑا ہی اپنے خواجہ کا دامن سارے ہند پر جن کی سارے ہند پر جن کی باطن حکومت ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ خواجہ کا ہندوستان الحمد اللہ غریب نواز کی واقعی ایسی پیاری حکومت ہے کہ ماشاءاللہ جیدر دیکھو ان کا ڈنکہ بجتا ہے زور سے بولو بلکہ مدینہ سے دلکش ہوا آ رہی ہے اور در خواجہ کو خوب مہکار رہی سبحان میری آقا علی السلام کے پیار دیوان ہاں ہم جب یہ نبی کی میلات سجاتے ہیں کوئی راتی جوگے کے موقع پر ناش کرے ناچے نچاوے تو یہ بولے کوئی چوئیش نمبر مولود کرو مولود کیوں کرو مولود میں کرو خرچو میں لگا لیکن بڑے آجو کولی بہت پرانا ہے مولود اپن کرتے ہیں تو بعض لوگ مہینو مہینو بڑے مہینو بڑے جی کہ رکعہ ہی علاج ہے باروں بڑے تو کوئی بارٹی پانے کی ڈوڑے انہیں بجھاوے حالہ حضرت نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں کب تک سنائیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم سنائیں اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے ہماری نسلیں سنائیں کب تک ہشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم زور سے بولو ہشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں جلتا ہے وغا پی کیوں ذکر نور سے نظمی جلنا تو ہمیشہ سے جلنا تو ہمیشہ سے اس کی فوٹی تسمت ہے جلنا تو ہمیشہ سے اس کی فوٹی تسمت ہے اب اتنی موٹی فوچوڑی قسمت ہے کہ ساری دنیا شبہ براد کو حلوہ کھاو ہے لیکن ایک کہ میں شبہ براد کو حلوہ کھاو باقی پورے سال کھا لے تو قسمت فوچوڑی ہے تو میں کھا ہی کرا بھئی ہم تو الحمدلللہ کیونکہ وہ ساٹھا کھو سا سوہ کھو سا سیرو کٹے نہیں چھوڑے مارو بیرو الحمدللہ حلوہ نہیں چھوڑتے حلوے کا جلوہ بھی دیکھا نہیں ہے الحمدللہ تبرک کا حلوہ کھالے تو بیڑا پار ہو جائے زور سے بھولو حضرت ابراہیم کندوزی نے ایک لکمہ چبا مہیندین حسن سنجری کو دل کی دنیا بدل گئی ہاں ایسا لکمہ ہے کہ میرے آقا علی صلی اللہ سلام کے پیار دیوان وقی جب تک ہمارے آقا دنیا میں نہیں آئے ساری دنیا میں اندھیرہ تھا نبی تشریف لائے تو جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت باقی نہ رکھی بس میں جگ مگانے میں آرب میں چاند نکلا چاند نہیں فیلی زمانے میں دیش عرب را دھو را مات امرت جل برس آئیوں ری زو سے بولو کہ نور نبی جر چمک بی جل نور نبی جر چمک بی جل پری مر بادل چاہ یوں ری دین ردن کا باجن لگیا دین ردن کا باجن لگیا سن سن دشمن بھاگن لگیا رے زور سے بولو کیا اس کا بھی transition کرنا پڑے گا زور سے بولیے کہ دین ردن کا باجن لگیا سن سن دشمن بھاگن لگیا آئن ڈھور آن نے کون گیا نے سکھا آئن ڈھور جانے کون گیا سکھا یا پیڑو گیا نے آئیو رے آج لوگا آئن کہ تم پردے میں رو تو کہ مان آم جن آو آج آر تان آج یہ جب نبی کی میلا سجائے جاتی تو کہ نی بیان باگی تو بیان مولان نیا 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 بات لا نما مولان ہو سکتے بات نمی کون ہی بات بہت پرانی زور سے بولو یاد رکیے کوئی عالم اپنی باپ کی نہیں کہتا کہتا ہے تو رسول پاک کی کہتا عالم صرف ایمپلی فائر کی جگہ کام کرتا ایمپلی فائر مائک سے لیتا ہے کولم میں دیتا علماء کرام حدیث و قرآن سے لیتے پبلک میں دیتے زور سے بولو ہاں کوئی مکسنگ کرتا ہے تو ٹھوکے گا کبر میں ملا اوٹ کرے گا تو ٹھوکے گا کیونکہ ہاں الحمد اللہ عالم وہ یہ جو حق بات کہتا ہے اور جو حق بات نہیں کہتا وہ عالم نہیں گونگا شیطان کہے گا مین مین گسر گسر نہیں کرتا اندر اندر نہیں کرتا عالم جو ہتا ہے حق بات کہتا ہے اسی لئے کہتے ہیں آئین جو مرد ہر گوئی وہ بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی دارہ وہ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں رکھتا من میں دھی رج رکھتا رکھتا اور دن بھی دکھ لائیوں رے زور سے بولو ہمارے آقا کا نام اتا پیارا نام ہے کہ جنبی رو نام لیوے لیو مونڈو میٹو ہو جا مونڈو میٹو ہو جا لیکن لیوے تو آج گلدو بیام منڈ نبی کی سنت اور حیران توبہ کیجئے ماذا اللہ ایسے الفاظ بول اور اس طرح گانے گانا یاد رکھئے کہیں ایسے الفاظ نہیں بول ارے ایرے گیرے کی تعریف کر رہا ہے ایسا نبی ہمیں ملا کہ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے باہ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ایسی تعریف کیجئے اپنے نبی کی سبحان اللہ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ناتے تو نہیں پڑھتے لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں ارے قرآن پڑھو گے تو نبی کی نات ہو جائے نات کہتے ہیں نبی کی تعریف کو زور سے بولو اور حمد کہتے ہیں خدا کی تعریف کو اور منقبت کہتے ہیں ولی کی تعریف کو زور سے بولو تو نات کیا ہے کسی کی تعریف کرنا کیا ہوتا بتائیے ارے واضح کیا تمہاری آنکھیں ہیں ماشاء اللہ کہتے ہیں کیا تمہارے کان ہے کیا تمہارا چہرہ ہے یہی تو تعریف ہے تعریف کوئی آزمان اتر ہی نازل تو ہو گئی پڑھے تو لکھن گو نہیں قرآن پڑھے لیکن سمجھے گو نہیں قرآن شریف پڑھو گے تو ابھی نبی کی نات ہو جائے کیوں نبی کا چہرہ جب نمبر آیا تو وَدُّحَا فرمایا زور سے بولو نبی کی آنکھیں مَا زَاغَ الْبَسَر وَمَا تَغَ زور سے بولو نبی کی ظُلْفِ وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا نبی کا سینہ عَلَمْ نَشْرَحْ لَا قَصَدْرَ زور سے بولی پڑھتے جاؤ نبی کی ناد ہوتی ہوتی جائے نئی سمجھ میں آوے دیکھ کتاب ہے مَا شَاء اللہ شَانِ حَبِيب الرَّحْمَان من آیات القرآن زور سے بولو پڑھتے جاؤگے پتا چل جائے گا اسی لیے الحمدلللہ اگمار واری شاید نے کہا ہے کہ دینری بغیاں رکوڑ غے مالی تاند رکی کملی آقالی نام محمد شہد سمیٹھو اوہ مارے من بھائیوں رہی زور سے بولو سرکار آرہ حدد فرماتے لپے آتا ہے جب نام جناب تو موں میں گھل جاتا ہے شہد نای نبی پر درود پڑھو انشاءاللہ شہد شہد گھتا میٹھا ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہمارے آقا کا نام ہے سمہارا یہ شہد کی مکیاں دیکھئے شہد کی مکیاں ان سے پوچھا کہ تم شہد کیسے بنا دے شہد چھتے درود پاک کی برکت سے شہد تیار ہوتا ہے بڑی بڑی کمپنیاں دیکھ لو ہمدرد کمپنی نے زیادہ زیادہ روح بڑھا دی شہد وہ بھی نہ بنا سکے لیکن چھوٹی سی ماں کی جس میں اللہ نے گھنی برکت راکی زور سے بولی ہے دیکھو آب الحمد اللہ شہد تیار ہو رہا اور شہد پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے زور سے بولو اس لیے نبی پر درود پڑے اور جو درود سے چڑھتے ہیں انتوں کو شہد مند کر دیجئے کیونکہ شہد درود پاک کی برکت سے تیار ہوتا زور سے بولی یہ لوگ خالی چڑھتے ہاں ہم ہیں جو کھڑے کھڑے بھی پڑتے ہیں اور رات کو سوتے سوتے ہی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے زور سے شادی کی موقع پر ایسی پیاری مجری سے سجائیں میں سٹیوں اور بڑے سٹیوں میں اس میں کمی مولود کر جا کر ہوں اٹھانے کا صدقہ ہے باقی اپنے میں کچھ نہیں ہے ہمارے استاج بیٹے اس لئے میں کاؤڑ بول رہا ہوں کیونکہ جب وہ ساتھ ازہ پاس میں بیٹے رہتے ہیں تو بولنا یہ جو ہمت اور جرورت نہیں ہوتی کوشش کرتے ہیں تاکہ بولنے کا دھنگ آ جائے جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات رہیں یہ تو کرم ہے ورنہ مجھ میں تو اسی بات نہیں ہے میری آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آج کل لوگوں نے کیسے سمجھ لیا ہے کہ بھول ام بھول خرچہ کرو تو بہت بھاری شادی ہوئے خرچہ کرے گا اور بعض بھار لوگ کیا آرے یار اپر تو بومبے اسٹائل میں شادی کریں گا بومبے اسٹائل تھار چال لے گونے جالا من تھا یہ نہیں کہتا نبی کی سنت کے مطابق شادی کروں گا بومبے اسٹائل میں شادی کرے گا آپ دیکھئے خوب یہ ڈجے بجاتا ہے گانے بجاتا ناشتا کودتا دس بیس تیس لاک روی خرچہ کر دیا اور اس کے بعد اس کی حالت ایسی ہوتی خرچہ جب وہ پنجابی شاہ نے کہا آئے مزے کہ بازے بجے تدہے اور خبر کم پڑی کہ حساب کر جد ہے حساب کر رہے خبر پڑے یہ جو ایک کتا خرچہ مولان صاحب کیا کہ رہا باری مولان بتا باری کیسا عویزوں سے تیس لاکھ اترتا مولان میں خود ہی مارت عویز کر لیتا کیوں پچاس چار پانچ زیار نماز پڑھ لاؤ ایسا نہیں ہے یہ بہت مشکل ہے یاد رکھئے غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے مسافروں روی شک کارو بدل ڈالو ہم غلط روی پہ چل رہے روی شمار غلط ہے بلکہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد عورتیں بھی نہیں کہتے کیوں زیادہ خرچہ کرو اس آبو کر لوں دھوم بچھو اور دھوم مچا لی شادی بہت زیادہ بہت بھاری شادی ہو گئی اس کے بعد جب معلوم ہے شادی ہونے کے بعد حسینہ زرینہ فلانہ کی شادی ہو گئی مولی صاحب اب کر دو تو مولی صاحب پہل لی تھانے گڑا پھار پھار رہا کہتے زیادہ خرچہ مت کرو اب جہے پیسہ وہ گھنٹی بجنے لگتی ہے نا اتی تی بڑی لسٹ آنے لگتی ہے وہ جہے کرانے کی شکر پتہ نہیں چلتا خوب دھمیر اپڑیا اب ایک جاتا اس کو آتا جوڑی کر لگتی گھر میں رہے کہ جاتا پیسے آنے والے کہاں سے آئیں گے پیسہ سارے خرچ کر دیئے اب اس کے بعد ایک جاتا دوسرے آتا وہ جو جاروں لے رہی نکتی پکڑی کھا دیں کہ چپو گرم گرم یہ حالت ہوتی ایک جاتا دوسرا آتا بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے بعد راتوں کو نیند نہیں آتی اور ایسا جو لوگ آوے فون کرے تو فون نہیں اٹھا فون جون جون کرے کیوں اب کسی نے آکے فون نہیں اٹھا دے فون silent پروفائل پہ دے گھنو بڑے 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 کولم بھی silent ہوگے خود بھی silent ہوگا موبائل بھی silent ہوگیا اور یاد رکھیے حقیقت میں سچ کہا پنجاب شاہد کد آئے مزے بازے بجت دے اور خبر کبڑی کی حساب کر جد ہے اس کے بعد ایسی حالت ہوتی رات کو نیند نہیں آتی رات کو آوے شام کی ٹائم لوگ آئے کہ روٹی جیم لو لیکن روٹی جیم ہے فون تو چوپی نیو جو 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 کرے آخر کاب جہے وہ دعا کرتا یاللہ پھلانی پھلانی چھوڑیا کہ شادی کری مولا کرز اتار دے بی بی آمین باہ بچا کرز اتار جا مانگ توڑے تو نہیں لیکن ایسے ناچنے والوں کی کبھی دعائیں قبول نہیں ہوتی یاد رکھیے پچے لیر چلے کہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں مولانا لوگوں سے کام نہیں چلے گا یا خواجہ گرد کرم کہ باپ جی بیس لاک کو کرز ہو سوار پیری اگر بطی فول ایسا غریب نواز کا طریقہ اپنائیے انشاءاللہ کبھی پریشانی ہوگی نہیں نبی کا طریقہ اپنائیے الحمدللہ جو نبی کا طریقہ اپنا لے گا وہ ہمیشہ فائدے میں رہے گا اور طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے ہوئی ہے قوم دنیا میں بے اقتدار ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدھا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے غریب نواز کا پیارا طریقہ اپنائی الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ کے پیر دیوانوں کم خرچہ کیجئے جتنا اپنا پاکٹ میں منی ہے اتنا خرچہ کیجئے جتنا بینک بیلے کوٹا تو قبر میں پڑھ لے سوٹا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا آج کوشش کیجئے آج نبی کی سنتوں پر عمل کیجئے ورنہ آج ہزار اللہ لوگ پرباد ہو رہے ہیں اور آدھے سے زیادہ جوت پروڑا کرائے میں رہ رہے کیوں کیا ان کے پاس پیسے نہیں کیا یہ کماتے نہیں کیوں نہیں توجہ دیتے مولانا لوگوں نے کہا بھی خرچہ کم کر دو تو سابر فلان جنہ دول بجا دیا تو میں بھی دول لاؤں گا وہ کھاڑے میں پڑے گا کھا سلام کے پیر دیوان کسی دیکھا دیکھ مات کرو اللہ کا آرڈر ہے اتی اللہ واتی رسول اتاعت کرو اللہ کی اتاعت کرو رسول اللہ کے آج عیساق صاحب قبلہ کے اور ان کے صاحب جادوں نے اپنے بیٹوں کی شادی کی موقع بر نبی کی مدرس سجائی کیا یہ کم ہیں نور برس رہا ہے آج کسی کو کہہ دیں شادی اور نکاح کی مدرس سجائے تو مسجد میں تو لوگ میں فقیر آنگی جو مسجد میں نکاح کریں پہلے نید پچے ہو جاؤ بہت سارے لوگوں کہتے نا کہ جو میں فقیر آنگی یاد رکی مسجد میں نکاح کرنا کوئی فقیر ہوگا غریبوں کا کام نہیں مسجد میں نکاح مولا علی کا زور سے بولو مسجد نبی میں نکاح ہوا مولا علی کا مسجد میں ماشاء اللہ کیا ان کا نکاح کم ہے مسجد میں جب نکاح ہوتا ہے تو بارات بہوزو بیٹھتے زور سے بولو اور اگر قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے تو بارات میں فرشتے آ جاتے سبحان اللہ اس لئے مسجد وں شادی ہوئی تھی تو کھانا کھلانے والے جہے ان کو لڑکیوں کو بلایا دلی سے فلائٹ سے آئی بتائیے آدھے کپڑے پینیوڑی کھانا کھلا رہے آدھے کپڑے دلی بھول کے آگئے یہ حال ہو گیا ان کا آج لوگوں کو پیسہ کیا مل گیا گا سر سے چلنا شروع کر دیا اور پیر فری کر دی ہماری ذمہ داری ہے پیسہ اللہ نے دیا ہے آپ اچھا کھانا بنائیے مہمانوں کو بلائیے لال کلر کے دسترخان پر بیٹھا کر دو رویہ سب لوگوں کو اچھی طرح کھانا کھنائے سنت کے مطابق انشاء اللہ لال کلر کے دسترخان پر ایک لیکن کھانا کھلانے بھی مہمان صاحب کیا کر ہے میریج گارڈن اور میریج پیلیس ہے اس کے اندر تو بہت بڑا میریج پیلیس کیا ہے میریج گارڈن جس میں کھانا ہو رہا ہے بہت بڑا موٹا بڑا ہے جس کے اندر گیٹ کے پلیٹ پکڑا او بڑی مگڑی گتی ہوں بھی دور ہی بتوا تو بھی کہ میں بمپر سیسٹم میں ہوں بھی کھاؤ میرے اقیال صلاح کے پیر دیوان آدمیوں کا یہی حال ہے اور تو کبھی یہی حال ہے اور وہاں پر کوئی حاجی صاحب نماز صاحب مولی صاحب بیٹھ کے کھانا کھانے 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 والے کا طریقہ ہے نبی سے بڑھ کر کس کا طریقہ اچھا ہو سکتا ہے سب سے آلہ اولہ ہمارا نبی سب سے بالا اولہ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی نبی بھی سب سے پیارے ہیں ان کا طریقہ بھی سب سے پیارا ہے اس لئے کوشش کرو گا ہم سب لوگ کھانا کھلائیں تو بیٹھ کے کھانا کھلائیں کھانا کھائیں تو بیٹھ کے کھانا کھائیں اور الحمدللہ نکاح کی جب مدری سجھے دولہ کے ساتھ سارے لوگوں کا رات بر ناش تھے فجر میں راپ پانی پڑھ کوئی نہیں اٹھتا کوئی نہیں اٹھتا اور صبح جو بارہ وج اٹھیں گے دولہ بنا گے مسجد میں لے جا نپل پڑھ لو فجر میں تو سورہ تھا مکرو ٹائم میں بتائی آپ مکرو ٹائم میں نپل پڑھ رہا مکرو ٹائم ہے لیکن بیس آدمی براتی پیچھے پڑھ لے ٹیم نہیں بتائی آپ زبردست اس کو مرگا پڑھ دے میرے اقال سلام کے پردی وانو جب اس ٹیم نماز پڑھ مکرو ٹائم میں منع ہے لیکن کیا کریں حالات ایسے ہو گئے اور اس کے بعد بارات لے روانہ ہوئے تو بھی حالات یہ ہے کہ بارات جب پہنچتی ہے رشتیج پہ دولہ کو بٹھا دیتے ہیں اس وقت دیکھ حالات آپ ادرات خاجی صاحب پڑھاتے ہیں ایک وکیل دو گواہوں کے سامنے حادرین مدرس کے سامنے حادرین مدرس پلیٹ کے سامنے کوئی نہیں بیٹھتا ارے کم سے کم نکاح کی مدرس عجیب یہ ہے تو سارے لوگ اپنے سر پہ ٹوپی رومال وغیرہ باندھ کر عجیب سے بیٹھو چونکہ یہ نکاح ہو رہا ہے آقا کی سنت ادا ہو تو دولہ کو چاہیے کہ باوزو رہے مولانا صاحب دولہ کا غزو کیسے کرے پانچ گھنٹے تک گھوڑے سے اتار رہی گھوڑ گھوڑے گھومتے پھڑتے ہیں اور دولن کا تو اللہ ہی آفی کوئی نیک ہو تو الگ ہے ورنہ ایمد آباد سے مل صاحب میک اپ کرا رہی ہے وزو کیسے ایمد آباد سے میک اپ کرا آیا تو پھر وزو کیسے ہوگا ایک دن جانے گا ایک دن میک اپ کرا آنے گا ایک دن آنے گا نایان تیم دین گا اتتی شوگلی ہے تم وزو کی بات کر رہے وزو وزو نہیں ہے یہی حال ہمارا ہو گیا ہے بس میرے اقال صلی اللہ و سلام کے پیر دیوان آج کوشش کرو یہ دنیا کا میک اب ہمیشہ نہیں چلنے والا ہے با رہیں گے الحمدلللہ کتنا پیارا نیکا ہوگا زور سے بولیے اور ایک بات اور بتا دوں یہ جو نیکا کے ٹائم ارے کوئی تو چھوہارے اور کھارکے وغیرہ لاتے تقسیم کرتے اور لٹاتے ہیں لیکن آج کل چھوڑوں نے پھٹا کا لاؤ اتتا لبدا اور میں تو ویسے نیکا کی مدلیز میں آنا جانا کم ہی ہوتا لیکن ایک دن میں دیکھا تو جیسو ہی نیکا ہوتا ہی اتتا موٹا پھٹا کا چھوڑیا پھڑن اس میں سے نکڑیا کچرا دھوڑ تھا رہا رہا نیکا ہوتا ہی دھوڑ تھا رہا کچرا تھا رہا مطلب دماغ نہیں ہے جس جو مینوفیکٹن کرتا ہے اور اس کچرے کو جس نے بنایا تو اس کی کمپنی والے سے پوچھا کہ کچرا کیوں بیڑھو کرے ہے اس سے پوچھا گیا کچرے کا کیا کرے گا آپ بتائی کچرا اچھا رہا ہے خدا کے بندوں نکاح ہوا اور کیا کہتے بہار فول برساؤ یہ فول برسا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیر دیوان حقیقت میں ہم اور آپ کہ کچھ رہے کر کچھ رہے نکاح کی مدلی سے نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے اور کچھنا اچھال رہے ہو کوشش کرو یہ دو سو چار سو پانچ سو روے کیوں دبے کے برماد کیے کھار کے لاتا چوہار لاتا سپیشل اور تقسیم کرتا لٹاتا آقا کی صحبہ کی سنت ادا سبحان اللہ ایک ایک سنت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں فائدے ہیں اس لئے ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم الحمدلللہ نکاح کی مجلسوں میں اس طرح جہیں غلط کام نہ کرے بلکہ الحمدلللہ جب نکاح ہو اس وقت دعا ہوتی ہے مولا ان دونوں میں ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت آدم اور سلام میں اور مائی ہوا کے درمیان محبت سبحان اللہ جب ایسی نکاح کی دعا ہو رہی ہو اس وقت سب لوگ دعا کریں کی مولم کس کی دعا قبول ہو جائے اور دولہ دولن کا بیڑا پار ہو جائے سبحان اللہ آج ماشاء اللہ جب ماباپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے ماشاء اللہ عیسی صاحب مفتی آزم راجستان کے فیضان سے اور برکاتی فیضان سے مالا مال تھے کہ جب تک دنیا میں بہا حیات رہے انہوں نے حقیقت میں دین کی خدمت کی اور آج اللہ نے ان کو اولاد بھی نیک عطا فرمائی کہ ماشاء اللہ عاشق صاحب ان کے بھائی بھتیجے اور بھانجے سب لوگ رشتہ دار ایسی آقا کی پیاری محفل کی سجائی کہ سبحان اللہ نبی کی محفل سجائی سابط کر دیا کہ محبوب کی محفل تو محبوب ہی سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بھولاتے سبحان اللہ مولا تعالی مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شادی خانہ آبادی بنائے ہم ہمارے استاد محترم تشریف فرمائے بس یہ سہرہ پڑھیں گے محر جعوید بھائی شریف بھائی اس کے بعد چند اشار ہے سہرہ کے اس کے بعد صلات و سلام اور دعا ہوگی آپ تشریف رکھیں ایک بار بلند نباس درود پاک رکھیں گے